اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاقب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بجیز بورڈ میں ساتھی ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برڈز خیر خیریس سے ہوں گے ہر بیماری پریشنی سے دور ہوں گے بسکلی میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ کولونی آپ لوگوں کو دکھانے کی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے گزارش کروں گا جو میرے دوست جو میرے بھائی مسلم ہیں اور ساتھی ساتھ جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو قرآن لیے ایک دفعہ آپ جنیر جمشت صاحب کے لیے اور پی آئی اے میں جتنے بھی مسافر بیٹھے ہوئے تھے جو شہید ہو چکے ہیں آپ ان کے لیے ایک دفعہ درود پاک لازمی پڑھ لیں اللہ انہیں اور تمام پیسنجرز کو ایک عالی مقام جنت میں اتا کرے آمین مرنا سب نے ہے شہید سب نے ہونا ہے تو دعا میں سب کو یاد رکھا کریں ان کے لیے ایک دفعہ درود لازمی پڑھ لیے گا اب اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں خاص طور پر آج جو ویڈیو بنائی ہے وہ اس لیے بنائی تھی کہ آپ لوگوں کو پہلے ایک گزارش کر سکوں کہ جو لوگ جا چکے ہیں اس دنیا سے شہید ہو چکے ہیں تو ان کے لیے آپ ایک دفعہ درود پڑھیں ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ ان کو اپنے اچھے لفظوں میں حال رکھیں خیر آج جو ٹاپک تھا وہ کالونی دکھانی تھی آپ لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرا کالونی سیٹ اپ ہے کافی بھائی کافی دوست مجھے بول رہے تھے کہ کائنڈلی آپ اپنی کالونی دکھائیں کالونی کے ساتھ ساتھ وہ کافی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے کافی بھائی کافی دوستوں نے کہا تھا کہ آپ کائنڈلی ہم لوگوں کو اپنا سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ ہی بھی بتائیں کہ آپ اپنے برٹس کو کس طرح سے ڈھکتے ہیں ڈھکنے کا پروسیجر بہت آسان ہے بھائی اگر میری جتنی آپ کے پاس کالونی ہے ایک ساتھ فٹ کی آپ کے پاس اگر کالونی ہے جس کا فرنٹ ساتھ فٹ ہے تو چادریں آپ کو مارکٹ سے ایزلی مل جائیں گی چادر کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں بھی مل سکتی ہیں ٹھیک ہے چادر ہو پردہ ہو سب چلے گا آپ نے رات کو اتنا ڈھک دینا ہے کہ فرنٹ کی تھنڈی ہوا ان کو نہ لگے یہ سائٹ بھی تو پلاسٹک لگا ہے وہ پلاسٹک صبح ہٹ جاتا ہے دھوک کے لیے ادھروائیس پلاسٹک یہاں پہ رہتا ہے جس کی وجہ صحیح ہوتا ہے کہ برڈ ٹیریک منٹ سے بچے رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو ادھر لے کے چلوں تو اتنی جگہ ڈھکی ہوئی ہے اور باقی جو ساری جگہ ہے وہ آپ کو اوپن دیکھے گی ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا سیٹ اپ میرا کولونی کا انڈیویجل کے جیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو کولونی چھوٹی کولونی بنی ہوئی ہے وہ میری اگر بات بتانی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ کولونی میں بریڈنگ اور سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فاسٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کولونی میں بریڈنگ فاسٹ ہوتی ہے آپ کو صرف ادھر تین میل دیکھیں گے اور اس کے ساتھ جو بلو کلر کی بیٹھے ہوئی ہے وہ فی میل ہے جو ایکس پہ آئی ہوئی ہے اب ہی باہر نکلی ہے صرف چار میل باہر ہوتا ہے باقی جو چار فی میل ہیں وہ اندر ایکس پہ بیٹھے ہوئی ہے اور میرے پاس جو باقی پیر ہیں پانچ پیر وہ الگ انڈیویجل کے جیز میں نے رکھے میں تو وہ انڈیویجل کیج میں انہوں نے بہت کرم ہے کہ انڈیویجل کیجیز میں انہوں نے انڈے دیئے میں اور کافیوں نے اپنے بچے نکال دیئے اور کولونی جو سمال بنائی ہوئی اور میں صرف پٹھے رکھے میں پٹھے انشاءاللہ جب اپنا پیر بنا دیں گے کمپلیٹلی تو ان کو کولونی میں چھوڑ دوں گا ہانڈیاں جو ہیں وہ میں نے ایک دفعہ ہی لگا لیئی تھی تقریبا چودہ ہانڈیاں جن کی نمبرین کی ہوئی ہے نمبرین اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کس ہانڈی میں کون سا بچہ ہے اور سیکنڈ ڈی ہے کہ فیمل کو پہچاننے میں آسان ہی ہوتی ہے اپنی ہانڈی تو تین نمبر میں ایکس ہیں اس کے بعد دس نمبر میں ایکس ہیں اس کے بعد فائف میں ہیں اور تو یہ چیز میں ابھی ڈسٹرپ نہیں کروں گا اپنی برٹس کو انشاءاللہ جب ان کے بچے نکل آئیں گے آپ کو لازمی تکھاؤں گا بٹ ایک چھوٹا سا ویو دینا تھا آپ کو اگر دیکھیں میں سیور لگایا ہے لائٹ نہیں لگائی یلو بلب نہیں لگا اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کولونی کے اندر کھڑے ہو جاؤ اگر آپ تو پسینیں چھوٹ جاتے ہیں اتنی گرمی ہوتی ہے اس کے اندر ایک نارمل ٹمپریچر اس کا جو ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے برٹ کو فلو وغیرہ ایزلی نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ ہر طرف سے بندے صرف ایک جگہ سے کھلا ہے سیور اس لیے لگاتا ہوں کہ برٹ جو ہے پوری رات اپنا کھا پی سکیں اور انجوائے کر سکیں تو یہ دیکھیں فیمل بھار آگئی باقی جو ہے وہ انشاءاللہ برڈز کے جو بچے نکلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پیٹ بنتے جائیں گے میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا کولونی کو جس طرح سے بنائی ہے کہ سٹکس ایک دو تین چار پان سٹکس لگائیں اس کے ساتھ بیچ میں آپ کو ہینگر دکھڑا ہوگا ہینگر سکتے ہیں برٹ سکتے ہیں جو ہی ساتھ سکتے ہیں برٹس کسی بھی بیٹ پسنگ پر بیٹ کیں ہلنہ بھی بہت پسند آتا ہے اگر آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کولونی رکھیں تو برٹس سائز اور برٹس کی جو لیند اور بیٹ ہوتی ہے وہ اس میں ڈیفرنس بیٹ پسند ہوتی ہے اس کو دو یہ اگر میں نے سیدھا دی ہے بہت سکتے ہیں لگا دی ہے باقی ہینگر لگائے اس کے اندر برٹس بہت شوق سے بیٹھ کے جھولا لیتے ہیں تو کسی دن اس کی بھی ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا تو ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے میرے چھوٹے سے برٹس کے لیے اگر اچھا لگا ہو تو کائنڈلی ماشاءاللہ لازمی بولیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ اللہ نہکے پان